آج چکو اور چوری رکھو یا تلوار بانٹو ابھیان چلایا جا رہا کل بھی ترشول بانٹو ابھیان چلایا جا رہا تھا انیس سو اسی اسی کے دشک سے لگاتار ملہوں کے دو اسٹھان کبرستان یا پاکستان اگر وہ یونیفورم سیبل کورٹ پاس ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ بھی تو بتائیے لیکن ہندو دھرم میں تو بہت لمبا پوری رات کتنے پاٹ ہوں گے وہ پھیرے لگیں گے ورمالا ہوگا کیا ہوگا نہیں ہوگا تو یونیفورم سیبل کورٹ تو ہندو دھرم کے خلاف ہے بلو بنائیں گے اور بڑا مزہ آئیں یہی چل رہا کھیل کھیل جب سمجھیں گے پڑھنا لکھنا چاہیے اور یہ پڑھنے لکھنے نہیں دے اس سرکار کے مقیعہ ہیں آدھر ویہ فتانمتری دیا کل کہا تھا کہ میں دل سے کبھی ماف نہیں کروں گا لیکن پھر بھی ماف کیا ہے تبھی تو وہ بہترین کا پاٹی میں ہیں اگر ماف نہیں کیے ہوتے دل میں رہتی نہیں وہ نکال دیا گیا ہوتا ہے محوپال کی جنتہ نے ووٹ دے دیا وہ ویجائی ہوئی اب اس کو ای بیم کا معاملہ کہیں گے باہتر کا معاملہ کہیں گے یا جنتہ کی سوچ کہیں گے دونوں معاملہ ہے سوچنے کا یہ ہے کہ جنتہ کے سامنے انیکوں بگلپ ہونے کے باوجود ہی یدی اس طرح کی پرداشیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے تو یہ عام جنوں کے لیے بھی چنتہ کا وشہ ہے کہ ایسے لوگوں کی سنتھیا کیا بھارت میں بڑھ رہی جو اس طرح کی پرورتی اس طرح کی مانسکتہ اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو بھی بھوٹ دے دیتے ہیں اور اسے بیجائی تک پہنچا دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سمبیدان کی خوضہ کرنے کی بات کہنے والے ہمارے پردانوں کے اور سمبیدان کے پرتی آستھا ہمیشہ پرکٹ کرنے والے ہمارے پردان کریجی ایسے سمبیدانک بہوار کرنے والے سانسدوں کو اگر چھیلتے رہیں گے جس نے ایک بار آپ کو یاد ہوگا راشتہ کے بھیشے میں بھی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارے پرکٹ کرے کے بھیشے میں کہا تھا کہ شراب ہم میرے شراب سے کچھ ہوا جو گھٹنا ہوا جب کہ ہمارے پرکٹ کرے ایک بہادر جوان تھے جو دیش میں کے لیے مطلب لڑتے ہوئے آتنکوادیوں کو پکڑنے میں درگٹنا بشویں کی شہادت ہوئی تو ویسے جوانوں کو تو ہم لوگ سلام کرتے ہیں ویسے جوانوں کو ہم لوگ شردہانجلی دیتے ہیں ویسے جوانوں کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں اچھے ناموں سے لیکن سہادی پرکٹ جی نے کہا تھا کہ ہمارے شراب سے ملکہ اس کی مرتی ہوئی بہت سارے ایسے بیان ہیں ایک دو بیان نہیں ہے کہ ہم ان کو گناہیں آپ کو کہ اس نے چھوڑی اور چاکو کیوں کہا اور دلوار کیوں کہا لیکن یہ بات اور آپ جانے ہیں جس بھی بکچ کو آپ کہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا یہ نیترد کرتا ہے یعنی کہ کونگریس اس کے شاسنکال میں بھی پروین توغاریا جی نے ترشول بانٹا تھا کھلے عام گاؤں گاؤں جا کر بانٹا جا رہا تھا یہ پرمپرہ بہت پرانی ہے اور اس کا علاج بھی اتمنان سے ہونا تھا جو کونگریس بھی بفل رہی اس علاج میں اب بھارتی جنتہ پارٹی بھی بفل دکھ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو آپ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کی مانفقتہ ایسی ہے وہ آر ایس ایس کے اشارے پر چلتی ہے وہ توڑنے والی یا کونگریس بھی آروپ لگا رہے ہیں لیکن کونگریس کے شاسنکال میں بھی جب اس طرح کی گھٹنائے گھٹی تو کس پر آروپ لگائیں گے آپ یہ بھی ایک گمبیر بشہ ہے دیش کے لوگ جب بھاجپا کے خلاف بولتے ہیں تو کونگریس کو اتنا کلین چیٹ دیتے ہیں جیسے گنگا آجنان کر کے کونگریس جو ہے وہ آ چکی ہے ایسا نہیں ہے کونگریس کے شاسنکال میں جتنی گھٹنائے گھٹی ہیں اسے اگر آپ بلا دیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو مجرم قرار نہیں دے پائیں گے تلنا یدی کریں گے تلنا تمک اگر بات کرتے ہیں تو بھاجپا کونگریس کو دو نظر سے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں آج چکو اور چھوری رکھو یا تلوار بانٹو ابھیان چلایا جا رہا کلوید کرشول بانٹو ابھیان چلایا جا رہا تھا انیس سو اسی اسی کے دشک سے لگاتار ملاؤں کے دو اس تھان کبرستان یا پاکستان یہ نعرے چلے ہیں دیش میں خوب چلے ہیں دبا کے لگائے گئے ہیں سرکاریں تب بھی تھی نہ بھائی لوگ تنتر تب بھی تھا چناؤ تب بھی تھا بوٹنگ تب بھی تھے بھاشن تب بھی تھے نیتہ تب بھی تھے کیوں خاموش رہے کیوں آپ نے ایسا باتاورن بننے دیا کیوں آپ نے دیش میں ایسا ماحول بننے دیا کون ہے جو اس کے پوشک ہیں اس طرح کے تطبوں اس طرح کے پرانیوں کو آپ بل کون پر دان کرتا کیبل بھاگ پا کیبل آر ایس ایس کیبل دوہ در چودے نا یہ کہنے والا کہیں ایسا ہے میری نظر میں جیسے وہ اپنی عیب کو چھپا رہا پرانی مٹھائی باسی مٹھائی پر سونے اور چاندی کا تباک لگا کر تباک سمجھتے ہیں مجھو برت لگایا جاتا وہ کبر لگا کر مارکٹ میں بیچنا مطلب ہے ٹھاگنا کونگریس اس سمیں وہی کام کر رہی ہے پرانے وہ مٹھائیوں کو سونے کا تباک لگا کر مارکٹ میں آرے بھارت جوڑو بھارت چھوڑو آرے جوڑو چھوڑو سے نہیں ہوگا پہلے پرانی کاموں پر آپ سوچو کہ 84 میں جو کچھ ہوا کو آپ کے رہتے ہوئے آپ نے اس کے لیے کبھی آتم منتھل کیا آپ نے بیٹھک میں پوچھا کہ کیوں ہو گیا اور ہوا تو غلطی ہوئی سارو جنرک غلطی آپ نے مانی جو ایویدھیا مدے پر ستر سال تک دیش کو آپ نے انجھایا رام مندر ہی بننا تھا تو کیوں نہیں 1949 میں ہی بن جاتا مدہ ہی ختم ہو جاتا کونگریس نے پہلے تعلہ لگایا پھر تعلہ کھلوایا پھر شلانیاز کروایا پھر مسجد تلوایا کسٹوں میں دیش میں ماحول کو خراب کروایا آپ کونگریس کو کیسے کلنچیٹ دے دیں گے پردائیے ذرا ہم کو اسی طرح سے آپ دنگے کی بات کرتے ہیں آج مابلنچیٹ پر حلہ ہنگامہ کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے دنگے دیش میں ہوئے صاحب چھوٹے موتے نہیں بڑے بڑے حاشم پورا میرے ملیانہ مراد آباد سیروز آباد علیگر پاگلپور مومبہ کوئی شہر کوئی راج کبھی اچھوٹا نہیں رہا ان چیزوں سے بڑے دنگے ہوئے اب آخری بات میں کہتا ہوں درشکوں کے لئے دو ہزار دو میں گجرات میں دنگے ہوئے آپ مودی جی اور عمیشہ جی کو کہتے ہیں کہ ویلین تھے دونوں ان لوگوں کے سختہ میں رہتے ہوا تھا دو ہزار چار میں کندر میں کانگریس کی سرکار آگئی تھی اور چودہ تک کانگریس کی سرکار رہی دس سال دس سال میں آپ نے ای ڈی سی بی آئی اور تمام جو ان فارکونٹ ہے تمام جو آپ کے ایجنسیاں ہیں ان کا استعمال کر کے ان دو ہزار دو کے دنگائیوں بلوائیوں کو آپ نے پکڑا کیا آپ آروپ لگاتے ہیں کہ مودی دیش کا محول قراب کر رہا ہے تو آپ کو جو دس سال کا آپسر ملا تھا تو آپ نے مودی جی کو کیوں نہیں پکڑا عمیشہ جی کو کیوں نہیں پکڑا انہیں جیل کی سلافوں میں کیوں نہیں ڈالا انہیں کس لائک کیسے چھوڑ دیا کہ وہ پردہ منتری تک بن گئے اور کیلی منتری تک بن گئے یہ سوال کانگریس سے کیا جانا چاہیے آپ کانگریس کی تمام ان کمیوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو بھاجبہ کا بھی آپریشن نہیں کر سکتے ہیں اس لیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی کچھ ہو رہا اس دیش میں بیپکش کانگریس کو چھوڑ کر دو ہزار چوبیس میں جب تک کانگریس کو چھوڑ کر یا کانگریس کو پیچھے کی لائن میں لے کر پیچھے کی لائن نیتورت نہیں اگر کانگریس کے نیتورت میں چنا ہوگا دو ہزار چوبیس میں تو کسی بھی قیمت پر آپ مودی جی کو نہیں ہرا سکتے ہیں اور کانگریس کو اگر آپ سیکلر مانیں گے تو کسی بھی قیمت پر آپ نیائی کی بات نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سادھی پرگیا تھاکور اکیلی پرانی نہیں ہے اس طرح کی کئی لوگ اس طرح کے کئی لوگ کئی نیتا کئی سنگٹھن کی آگوا لگاتا اس طرح کا زہر پھیلا رہے ہیں سماج میں اور لگا پھیلا بھی رہے ہیں اور وہ نیتا ہیرو بھی بند رہے ہیں لیکن صاحب کیا ابھی موجودہ جو دور چل لہا ہے بار بار دیتی ہے پرگیا سی لگتا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا نہیں ایکشن پہلے بھی نہیں لیا جاتا تھا صاحب آپ جب اتحاس کے پننے کو اُلٹیں گے پہلے بھی اس طرح کے لوگوں کو بھاگیا ہمارے دیش کا جو باپو کو گالی دے وہ ہیرو جو سواش چندر بوش کو گالی دے وہ ہیرو جو ہمارے لوگوں نے دیش کے لیے بریدان اور دیا جو ہمارے مہا پروش ہیں ہمارے لیے ان کو اپماند کرے وہ سماج میں ہیرو بن جائے کسی دھرم کو مریادہ پروش تم پر ٹپ نی کر دے وہ ہیرو یہ پرمپرا بھی دیش میں بند ہونی چاہیے لیکن ہو تو یہ ہی رہا ہے بھی لگاتار آپ پچھلے دو تین دشکوں سے دیکھیں ایسے لوگ بیدھائک اور سانسط چنلیے جا رہے ہیں ایسے لوگ منطری بنا دیے جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں دیش کے لوگوں سے یہی آج بھی میں بنتی کرتا ہوں آپ جیسے چین والوں کے ماد دیم سے ایک سوچ آپ کو بدلنی ہوگی کوئی کہیں نہیں جا رہا جو لوگ کہتے ہیں پاکستان بیج دیں گے کوئی کہیں نہ جا رہا ہے نہ سب یہ رہے گا بہتر تو بھارت کی ایسی نہیں ہو کہ ہم بھائی آپ کو روک رہی ہم اپنے دھرم پر رہے آپ کو مبارک کوئی ناستک بھی ہمارے آئے تو اس کو بھی نہیں رہنے دیں گے کیا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی دھرم کو نہیں مانتے وہ آزاد ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ پرکرتی کی پوز کرتے آدی واسی ہمارے سب نا بھائی سرکار کچھ کانون لانے والی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مددو سے بھٹکانے کیلئے کوروڑنا کا بہانہ ہے یا چھوڑیاں تیز کرنے والی بات ہے یا چار چار لیور بھٹکانے جو لیور کوڑ ہے وہ پہلے اس میں کئی بار سنگھ شوڑن ہوا ہے مزدور سنگٹن وہ کر رہے ہیں آر ایس ایس مزدور سنگٹن بھارتی مزدور سنگھ وہ بھی بھروت کر رہی ہے میں اس پر بہت زیادہ نہیں کہوں گا لیکن اپنے یونیفارم سیویل کورٹ کی بات کی یونیفارم سیویل کورٹ پر دیش کو کنفیوز کیا جا رہا کہ اس سے مسلمان کو کابو میں کر لیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں یونیفارم سیویل کورٹ کا مسئل بیدہ کیا ہے سروجنک کیا جائے اگر یونیفارم سیویل نہیں یونیفارم کا سیویل کورٹ پر جب آپ پوچھیں گے ان سمرتھکوں سے تو وہ کہیں گے کہ ایک دیش کانون کی بات 370 میں ہم تو کہتے ایک دیش ایک کانون ہو 70 بھی ہٹے 70 بھی ہٹے سمراج کو ایک جیسا ہو اسی طرح سے آپ یہ بتائیے روڈ پر چلتے ہیں ریڈ لائٹ جمپ ہندو کرے مسلم کرے سکھ کرے چالان ایک ہی جیسا ہوگا ایک کوئی اگر ڈرائیوری لائسنس شادی بیعہ کے معاملے میں آپ ایک جیسا کانون بنا دیں جیسے کوٹ میں بیوہ کے لیے جاتے ہیں ایک لڑکا ہوتا ہے لڑکا ایک لڑکی ہوتی دو گواہ ہوتا ایک وقیل ہوتا جج صاحب کے سامنے لکھ پڑھ بتا دیا جی ہم لوگوں کی نکاح ایسے ہی ہوتا ہم لوگوں کی نکاح ہوتا وہ صرف لڑکا لڑکی کاجی آپ نے سنا ہوگا کہ لڑکا لڑکی راجی تو کیا کرے گا کاجی والا کحوت تو یونیفارم سیوی کورٹ سے ہندو دھرم کا نقصان ہوگا اگنی کہا سلائیے ساتھ تھیرے کہا ایک جیسا کانون چاہیے نا بھائی تو شادی ایک طرح ہوگی نا طلاق بھی ایک طرح ہوگا سارے معاملے ایک طرح ہوگی تو سارے معاملے جب سب کے ایک طرح ہوگی تو کیا آپ ہم کو اگنی پہ پھیرے لگانے کے لئے باد کریں گے یا پھر جو قانون بھارت کا ہے لڑکا لڑکی اور وکیل اور یس مجھے پسند ہے اسلام میں پہلے سے ہے لڑکا لڑکی اور وکیل آپ کو قبول ہوگیا لیکن ہندو دھرم میں بہت لمبا پوری رات پھرے واسون کے خلاف ہے ان کے ہاں تو اور لمبی پرمپرہ سرکار کی اب آپ آئیے یونی فارم اگر ایک جیسا ہی کرنا چاہتے ایک جیسا پلیٹ کیوں نہیں کر دیتے پورے دیش کا کھانا ایک جیسا کر دیجئے ایک آدمی خوٹل میں کھا رہا بڑی یونی فارم کا شوق جیسا فلیٹ کر دیجئے یونی فارم سی لیٹ کوٹ ایک جیسا گھر کر دیجئے ایک آدمی کا گھر ہے جیسا ہلکوپٹر اترتا ہے ایک آدمی جھگی میں رہ رہا مچھر کٹوار نالے کے پاس پنی تان کے رہ رہ یونی فارم پلی کوٹ کر دیجئے ایک جیسا میں جھارو لگا کے بچے پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ کیا معاملہ یہ تماشا ہے دیگ بھرمیت کیا جا رہا ہے اس لئے ان مددوں کو تو ہم مددہ مانتے ہیں جس پر دیش کو کمرا کیا جا رہا سرکار جو کہہ رہی ہے سرکار سمسیہ آنے دھرم کے ماننے سرکار کی مانچہ کچھ مانچہ نہیں چاہیے پولرائز کرنا لوگوں کو مرخ بنانا بڑا مزا آئیں سنے کو آتا تھا تو یہ ایسے چلتا بند کمرے میں لوگ تعلیم جاتے ویڈیو وائرل ہوا تھا مانچہ تیواری جی اور شدان شتری ویڈی جی اور کئی لوگ دیکھ رہے تھے نوٹ بندی کھڑے ہیں دھون میں پڑ رہے تھے بند کمرے آج بھی لوگ گف کرتے کہ اچھا خاص مرک بنائے ہم نے اس بار یونی فور پر بنائیں گے بس یہ بھرا مز آئیں یہ چل رہا سمجھ پڑھ نلکھ نلکھ نہیں سرور جی آپ نے کہا کہ جیسے آج محول ہے بی جی پی تمام کہا جی ہوتی ہے سراج کے اندر آپ نے بتایا کہ کانگریس جب تھی تب بھی یہ سب چل رہا تھا تو زیادہ کٹر ہندو آدھی کس کو دیکھتے ہیں آپ جو سرکار ہے بی جی پی کو کانگریس سے اچھا مانتا ہوں صاف چیز جو ہے نا آپ لوگ فیزکس کمیشٹری پڑھے ہوں گے بائیلو جی وغیرے صاف جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈینجر چیز ہوتا ہے صاف جو ہے وہ ڈینجر چیز ہے نکالیں گے تب بھی کانگریس کھاتے میں زیادہ جرم جا رہا یہ بات میں کہ رہا ہوں کورا ڈیوائیڈ کر ہم نے دیکھ لیا کلکولیٹ کر کے اس لئے کانگریس صاف ہندو تو چال جو چل رہی ہے نا یہ اس سے اس کو نکلنا ہوگا یا تو سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا درنگ چھوڑ ایک رنگ ہو جا یہ میرا سندیش سارے مولانا بولتے ہیں مولانا کی مجبوری ان کے دماغ میں ڈال دیا جیسے ہندووں کو دماغ میں ڈال دیا گیا ہے میاں کو یہی ٹائٹ کریں گے میاں کو چاہیے سرور صاحب ابھی جیسے پرگیا تھا کو نے بیان دیا کہ چاکو تیج کر لیے جائیں اس کے اگلے دن ہی گجرات میں ایک بی ایس ایف جوان کی بیٹی شلیل ویڈیو بناتا ہے 15 سال کا یو وقت جو ہے اس کے گھر والے اس بی ایف جوان کو تلوار چاکو اے فرسہ گھر سے نکال کے مار دیتے ہیں تو یہ اس ہی سرکار کو دیکھ نہیں پڑے گا جس طرح سے لب جہاد اور یہ سب بول کر جا رہا ہے پیار نیچرل چیز کسی کا کسی سے ہو سکتا کوئی روک نہیں سکتا پیار کیا نہیں جاتا ہو بات 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 پر ہمارے دیش میں پولیس ہے سینہ ہے ساری چیزیں ہیں اوپر والا کرم ہے کہ کیا نہیں ہمارے دیش میں ہم کیوں لاتھی اٹھائیں گے ہم کیوں تلوار اٹھائیں گے ہمارے پولیس والے بھائی صاحب کیا کریں گے ہم ہی سب کام کریں گے لائن راجنیتاؤں میں رہے گا تو راجنیتاؤں کے پروہ میں پولیس پرشاستان چلتی ہے اس لئے وہ آروب بھی نرست نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اگر راجنیتہ درست ہو جائیں گے تو سب کچھ کر لیا جائے سکتا لائے سکتا لائے سکتا